محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جماعت اسلامی ہن حلقہ کرناٹک کے نیوز بلیٹن میں خیر مقدم ہے ماہ جولائی کی تحریکی سرگرمیوں کے ساتھ میں ہوں سلطان منیار خبریں تفصیل سے پہلے سرخیان نائب امیر جماعت اسلامی ہن انجنر سلیم صاحب کا دورہ کرناٹک میں صد بہونا پروگرام کی بہار جماعت اسلامی ہن حلقہ کرناٹک کا دو روزہ تربیتی و تنظیم اجتوان نائب امیر جماعت مولانا ولی اللہ صحیح دی فلائی کے تربیتی خطابات جماعت اسلامی ہن حلقہ کرناٹک کے جانب سے مدرس قرآن کوس اور ورکشاپ کا کامیاب احتمال جماعت اسلامی ہن حلقہ کرناٹک کی شورہ کا ایک روزہ اجلاس دفتر ہلقہ شانتی صدر میں منقب وائناڈ لینڈ سلیڈنگ کی تباہ کاریوں میں راحت رسانی کے کام میں اچار اس کی ٹیم وائناڈ روانہ نائب امیر جماعت انجنر سلیم صاحب کا کرناٹک کا دورہ منگلور، اڑپی، بھٹکل، حبلی، بلگام اور بیجاپور الکل، باغلکوٹ اور بیدر کی مقامی جماعتوں کا دورہ رہا روامی قات میں اختیار کی گئی حکمت عملی کی تحت تحریک سے وابستہ ہرد فرد کے لئے ضروری کاموں کی طرف توجہ مبذل کرائی اور عملی دشواریوں سے نبرازمہ ہونے کے لئے پر حکمت نقاسے وابستگان کی رہنمائی کی اسی کے ساتھ ساتھ سد بہوانہ منچ، صحبالوے اور اسی طرح کے دیگر تنظیموں کی اہم شخصیات سے ملاقات رہی آپ اسی ہمہنگی نفرت کے مقابلے پیار و محبت کے فضا کو برقرار رکھنے سے ہی ہندوستان کی ترقی ممکن ہے اس کے لئے بھائی چارے کے فضا کو برقرار رکھنے کے ضرورت پر برادر نیوطن کی اہم شخصیات سے تبادلے خیال کیا دورے کے اس اہم پہلو کو مقامی میڈیا نے وضاحت کے ساتھ وجاگر کیا دورے میں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعید بلگامی سیکرٹری حلقہ محمد کنی شریک رہے جماعت اسلامین حلقہ کرناٹک کا دو روزہ تربیتی و تنظیمی پرگرام میں نائب امیر جماعت مولانا ولیلہ سعید فلاحی نے تطہیر قلب مفہوم تقاضے اور ذرائع مربی دعائی اور رہنما گھروں کی اصلاح پر موثر خطابات کے امیر حلقہ نے افتائی کلمات میں اس دو روزہ پرگرام کی اہمیت اور غرض و غایت بیان کی نیز مقامی جماعتوں کے بعد توجہ طلب امور کے تحت کچھ اہم باتوں کے طرف نظمائے علاقہ اور ظلہ کو متوجہ کیا بنیادی لازمی کام تصور اور ذمہ داری پر امیر حلقہ کی مفصل گفتگو رہی مولانا وحید الدین خان عمری مدنی نے نماز کی اہمیت حافظ علیہ السلات والسلات الوستہ پر مدلل خطاب کیا سیکریٹر حلقہ محمد کنی نے ایف ڈی سی اے ای پی سی آر اور صد بھانا منچ کی اہمیت اور اس کے اثرات پر گفتگو پیش کی اسسٹنٹ سیکریٹری سید قاظم نے لائف لانگ لرننگ مینجمنٹ پر شرکہ کو معلومات فراہم کی سیکریٹر حلقہ ڈاکٹر طاہا مطین پروجیکٹ مینجمنٹ کے تحت اہم امور کی طرف شرکہ کی توجہ مبزل کراتے ہوئے قائم کیے گئے ٹرسٹ اور اس کی جائدادوں کے دستاویزات میں رہی کمیوں کو دور کرنے پر زور دیا اور منصورہ کو ری ڈسکور کرنے میں کی جاری کوششوں کا تذکرہ کیا امیر حلقہ کی اختتامی خطاب پر پر پرگرام اختتام پذیر ہوا اہم تقاریر کے لنکس ڈسکرپشن واکس میں دیئے گئے ہیں جماعت اسلامین حلقہ کناٹک شعبہ تعلیم نے ریاست بھر کے جز وقتی مقاتب کی آرگنائزرز کا تربیتی پرگرام بینگلور کے بیفٹ ہال میں منقد ہوا سیکریٹر جماعت سگیت تنویر احمد شرکہ سے خطاب کرتے ہوئے جز وقتی مقاتب کی اہمیت کو اجاگر کیا اور کہا جو بچے اثری سکولوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں دین کے لحاظ سے جتنی تربیت ان کی ہونی تھی اس میں بہت بڑی کمی ہے جز وقتی دین مقاتب ان کی اس کمی کو دور کرنے کا اہم ذریعہ ہیں اور ان طلبہ میں اسلامی تعلیم کو عام کرنے والے مراکز ہیں ہم ان مراکز کی ذریعے بچوں کی دینی اخلاقی روحانی تربیت کرنا چاہتے ہیں امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعید بلگائمی نے اپنی افتتہی کلمات میں کہا نئی نسل میں آج اسلامی تعلیم کو گرہائی سے سمجھنے کے ضرورت ہے پورے شعور کے ساتھ اللہ کے اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل آواری کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا جماعت اسلامی حلقہ کرناٹک کی جانب سے الحمدللہ ریاست بھر میں دو سو سزاید مقامات پر دینی مقاتب چلتے ہیں یہ کوس چار سال کی میاد پر مشتمل ہے ہر سال کا ایک مخصوص نساب ہے خلیق احمد سابق سیکریٹری اسائیوو نے جز وقتی مکتب کے نساب کا تفصیل سے تعریف پیش کیا شریعت کے دائرے میں بلا سعودی سوسائٹیز کا قیام جماعت اسلامی نلکہ کرناٹک کا منصوبہ سیکریٹری حلقہ محمد یوسف کنیہ اور سہولت مائکرو فینانس کے اسامہ خان کے ساتھ جماعت اسلامی نلکہ کرناٹک کے زیر نگران چلنے والے دس سوسائٹیز کا دورہ کیا گیا اور اسی کے ساتھ ساتھ دفتر حلقہ شانتی سادن میں سوسائٹیز کے ذمہ داروں کا ایک اجلاس منقد ہوا جس میں غیر سعودی سوسائٹیز کے کارگردی کا جائزہ لیا گیا درپیش مسائل پر سہولت مائکرو فینانس کے سی ای او اسامہ خان نے تفسرہ الرہنمائی کی محترم امیر حلقہ نے اپنی اختتامی خطاب میں کہا کہ سوچ سے پاک معیشت کو فراہم کرنے میں ہماری یہ چھوٹی کوشش یقین ان ایک بڑے کام کی بنیاد فراہم کرے گی بیت المال کے استحکام رفقہ کو ایانت میں باقیدگی کے لئے تغیب منتخب عمراء مقامی محاسبین اور خازینین کا ایک روزہ جلاس بنگلور کے بیفٹ آڈیٹوریم میں منقد ہوا سیکرٹر حلقہ یوسف کنی نے اپنے افتتائی کلمات میں فرمائے کہ جماعت کے حسابات ہمیشہ سے صاف و صفاف رہے ہیں اس کا اعتراف جماعت کے شدید ناکی دین بھی کرتے رہے ہیں میرا بیت المال کے عنوان پر عمراء مقامی اپنے اپنے مقام کی آنتوں کا جائزہ پیش کیا جس پر جناب محمد بلال سیکرٹر حلقہ نے تبصیرہ اور رہنمائی فرمائی جناب محمد ریحان محاسب کی ذمہ داری جناب جمیل احمد کی طور خازین کے ذمہ داری جناب محمد گنیار آوڈیٹر اور جناب اسحاق پتور بیت المال کے سلسلے میں قانونی پہلیوں پر اظہار خیال کیا تحریک اسلامی اور انفاق کے عنوان پر جناب محمد عطراللہ شریف سکن شورا علقاء کرناٹک اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں میں بخیلی اور حرص نہ ہو بلکہ انفاق اور دوسروں کی مدد اور تعاون کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے امیر حلقہ نے فرمایا کہ مقصد کا حصول مالی قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے اس لئے رفقہ میں انفاق کی جذبے کے آبیاری پروان چڑھانے پر توجہ ہونی چاہیے اس لئے جماعت روز اول سے بیت المال کے تصور کو پیش کرتی ہے ارکان اور ارکان قرآن اللہ کی رضا کیلئے مہانہ یانت پابندی کے ساتھ جمع کر سکیں جماعت اسلام ہن کناٹک کے شعبہ تربیتگاہ اور ایچ ایڈی کی جانب سے مرکز کے سمارٹ اکیڈمی کے اشتراک سے اکم جون سے آٹھ جولائی تک کے درمیان مدرس قرآن کو چلایا گیا جس میں تقریباً ایک سو پچاس مرد خواتین نے حصہ لیا اکم جون کو آن لائن افتائی پروگرام منعقت کیا گیا درس قرآن کے تیاری کے لئے دس متنوع موضوعات پر ویڈیو لیکچر شرکہ کو فراہم کیے گئے دو کتاب چھے متعلق کے لئے دئے گئے ہر موضوع پر آن لائن کوئیس کیا گیا ریسورس پرسن سے استفادے کے لئے تین آن لائن سیشنز منعقت کیے گئے کورس کے اختتام پر چھت آٹھ جولائی سا روزہ ورکشاپ بنگلور کے شفی باغ میں منعقت کیا گیا جس میں نائب امیر جماعت یس امینو لسن مرکزی سیکریٹری ڈاکٹر محید دین غازی سمارٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر شادہ منور موسیٰ ریسورس پرسنس رہے امیر حلقہ ڈاکٹر محمد سعید بلگامی سیکریٹری حلقہ مولانا وحید دین خان عمری مدنی معاون سیکریٹری حلقہ ڈاکٹر سید قازم جناب سید ممتاز منصوری سے بھی استفادہ کیا گیا مربین کی حیثیت سے مجلس علماء تحریک اسلامی ہن کرناٹک کے چند علماء سے بھی استفادہ کیا گیا ناظر ملاقہ منڈیا جناب لئیک اللہ خان منصوری کورس کے کورڈینیٹر رہے ورکشاپ کے دوران مشکی درو سے قرآن کے سیشنس رہے جس میں کل ایک سو پچانوے درو سے قرآن پیش کے گئے ورکشاپ کے شرکا کو اصناد و انعماد سے نوازا گیا جماعت اسلامین ہلکہ کرناٹک کے شورا کا ایک روزہ اجلاس دفتر ہلکہ شانتی صدن میں منقد ہوا جس میں پارلیمانی انتخابات دوہزار چوبیز کے ماہ بات کے حالات کا جائزہ نیز انتخابات میں جماعت کی طرف سے کی گئی کوشش اور اس کے اثرات کا تفصیل جائزہ لیا گیا سرکاری رفاہی اسکیموں کا بھرپور استعمال کے عنوان پر شعبہ ملی امور کا بنگلور اور شمگہ میں اجلاس بنگلور سرکاری و رفاہی اسکیموں کے لیے مختص بجٹ کی صد فیصد استعمال کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے جماعت اسلامی ہن کرناٹک زراعت صحت عامہ تعلیم اور خواتین کی اسکیموں کی جانکاری نظمہ علاقہ اور ظلہ کو دینے کے لیے حلقے کے پی آر او ریاض کپل کے ساتھ سرکاری افسران نے شرکہ کو اہم معلومات فرام کی سرکاری افسران نے جماعت کی اس کوشش کو سراہا اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس سے بھرپور تعاون کا یقین دلایا اس موقع پر سرکاری رفاہی اسکیموں کی معلومات پر مشتمل ایک فولڈر کا رسمی اجرہ عمل میں آیا ملت میں شعور کی بیداری کے طریقے کار پر تباہ دلے خیال ہوا جناب محمد یوسف کنیس سیکریٹری حلقہ احتیتامی خطاب پیش کرتے ہوئے کہا کہ سرکاری بجٹ میں رفاہی اسکیموں کا بھرپور استعمال ایک بہت بڑا کام ہے یہ کام جماعت ادارہ تنظیم چند افراد کا نہیں ہے سب مل کر ملت میں بیداری کے لیے کوشش کرتے ہیں تو بڑی حد تک کامیابی مل سکتی ہے جماعت کا وفد جند آندولنگ گل مہامیتری کے صدر شریع سار ہرمت اور سنجالک راگویندر کشتگی کے قیامگاہ پہنچ کر بلاقات کرتے ہوئے پالیمانی انتخابات کے بعد ملک اور ریاست میں سویل سوسائٹیز کے منصوبے پر تباہ دلے خیال کیا وفد میں جناب طلحہ اسسنٹ سیکریٹری حلقہ ریاض احمد کپل پیارو جناب نظام الدین ڈاونگیرے اور محمد یوسف کنی سیکریٹری حلقہ شریک رہے سیکریٹری حلقہ محترمہ تشکیلہ خانم صاحبہ کا بنگلور رورل کا دورہ تیبات ٹیلرنگ سینٹر کے پہلی فارغات کی بیچ کو سرٹیفیکٹ اور انعامات کے تقریب میں امت کی تعمیر و ترقی میں خواتین کا کردار پر خطاب رہا اسی طرح ڈاڑ بللہ پور کی جامعہ مزید میں اصلاح معاشرے کے عنوان پر خواتین سے خطاب رہا اکیز جولائی بروز اتوار بنگلور کے شانتی صدن آٹین اگر میں مجلس علماء تحریک اسلامی ہنکناٹک کے ارقان عاملہ علاقائی زلعی اور مقامی ذمہ داروں کا ایک روزہ اجلاس نازم عالی مولانا وحید الدین خان عمری کے صدارت میں منقض ہوا مجلس کے پیشرفت اور منصوبے پر تبادل خیال ہوا اکٹوبر میں مجلس ارکان کی ریاستی کانفرنس کا اعلان ہوا عالمات اور فارغات مداریز کے لیے مجلس علماء کے قیام کا اعلان کیا گیا اس موقع پر ارقان عاملہ کے نشست بھی منقض ہوئی کچھ مقامی جماعتوں کی خبریں مرڈے شر کے حلقہ کارکنان کے تحت قائم ہیومن ویلفے ٹرس کے زیر احتمام برادرانی وطن کے ساتھ اید ملن پرگرام منقض کیا گیا مرڈے شر کے معززی نے شہر کے ساتھ برادرانی وطن کا تعلیم یافتہ طبقہ شریک ہوا اور اس پرگرام میں شرکت پر اپنی خوشی کا اظہار کیا آئیٹا کے ریاستی صدر رضا مانوی نے خطاب کرتے ہوئے اسلامی تحواروں کی بنیاد خصوصیات کو سامعین کے سامنے وضاحت کے ساتھ رکھا بورڈ آف سلامیک ایڈیکیشن کے سیکریٹری ریاض رونڈ نے چنتہ منے میں مسلم ویلفر اسوسییشن کی سکول میں بورڈ آف سلامیک ایڈیکیشن کے امتحانات میں کامیاب طلبہ میں تقسیم اثنات کے جلسے سے خطاب کیا اپنی تقریر میں بورڈ آف سلامیک ایڈیکیشن چلڈرن اسلامیک ایڈیکیشن گرل اسلامیک ایڈیکیشن ایسائیو اور سولیڈیریٹی یوت مومنٹ کا تعریف کرایا محترمات تصنیم فرزانہ صاحبہ اسسیسن سیکریٹری حلقہ مہمان خصوصی رہی اور اپنی خطاب میں اثری سکولوں میں پڑھنے والے طلبہ کے لیے سکول ہی میں دینی تعلیم کے لیے بورڈ کا نساب اور امتحانات کے اہم رول پر اظہار خیال کیا سولیڈیریٹی یوت مومنٹ رون بادامی تاور گیرہ اور ہنصور میں نوجوانوں کی اجتماعات کا انعقاد کیا نوجوانوں کے مسائل پر مقامی نوجوانوں کے ساتھ تبادل خیال کیا اور سولیڈیریٹی کے صدر مولانا لبیش شافی نے نوجوانوں کو مصبت سوچ اختیار کرنے اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے نوجوانوں کی شمولیت کی اہمیت پر زور دیا بیفٹ آڈوٹوریم بنگلور میں آٹو دائی مہانہ اورینٹیشن پرگرام کا انعقاد کیا گیا اس موقع پر محترم محمد ترولہ شریف رکنی مزلی سے شورا جماعت اسلام ہن کرناٹک نے خطاب کیا جماعت اسلام ہن ریچور کے وابستگان کا تعلق سطح کا ایک دن کا اجتماع ریچور اسلامیک سینٹر میں منقد ہوا محترم جناب ترولہ شریف رکنی شورا جماعت اسلام ہن کرناٹک نازم زلی ریچور جاوید منیار امیر مقام عاصم الدین اختر کے خطابات رہے جماعت اسلام ہن گلبرگا صد بہونہ منچی قیام کے کوشش شہر کے سرکردہ افراد کے ساتھ کامیاب میٹنگ گلبرگا میں شہر کے سرکردہ شخصیات کے ساتھ معاشرے میں امن و بھائی چارگی کے فضا کو فروغ دینی کے لیے شہر کے سرکردہ شخصیات کے ساتھ ایک میٹنگ منقد کی گئی شرکا نے جماعت اسلامی گلبرگا کے اس اقدام کو پسند کیا امیر مقام گلبرگا نے اس میٹنگ کو گلبرگا میں صد بہونہ منچ کے قیام میں ایک اہم قدم قرار دیا جماعت اسلام ہن بیدر سال دوہتر چوبیس میں حج کے فریضے سے واپس خجاج کرام کی تہنیت پر ایک جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا حجاج کرام سے مخاطب ہوتے ہوئے امیر مقامی بیدر معظم خان صاحب نے کہا کہ ہندوستانی حاجیوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دین اسلام کو صحیح معنوں میں ہندوستانی عوام تک پہنچائے خاص کر قواتین حجاج سے درخواست کی کہ وہ حضرت حاجرہ اور امہات المومنین خاص کر حضرت خطیجہ تلقبرہ کی تقلید کرتے ہوئے اسلام کی شاعت میں اپنے مردوں کا تعاون کریں علاقہ محسور کے ذمہ داروں کی نشیست بمکام حنصور میں محترم اکبر علی اوڑپی سیکریٹری حلقہ اور مولانا عبدالگفار حامید عمری سیکریٹری حلقہ اور نازم علاقہ محسور کی نگرانی میں چلی اس جائزہ نشیست میں نظماء زلہ اور عمراء مقامی اور دیگر ذمہ داران مرد و خواتین سے انفرادی دوروں اور کام کا تفصیل جائزہ پیش کیا گیا ذمہ داران حلقہ نے رہنمائی فرمائی رابطہ ملت بلاری اور بلاری مسلمہ اورگنیزیشنز کا باہم اجلاس منقض ہوا سیکریٹری حلقہ محترم یوسف کنی صاحب نے خطاب کرتے ہوئے ملت میں بڑھتی ہوئی اتحاد کے فضا کو ملت کے حق میں خوش آئین قرار دیا مرد و خواتین کی کسی ارتداز شریک رہی جماعت اسلام ہن چک جنبور میں خطاب عام کا احتمام کیا گیا نازم زلہ کرم اللہ شریف نے افتدائی کلمات پیش کیے مولانا مظفر حسین شکیل ندوی کا خطاب رہا جماعت اسلام ہن کپڑ میں معاشرے میں ہم اہنگی اور صد بہونہ کے فروغ کے لئے برادرانی وطن کے سر کردہ شخصیات کے ساتھ تبادل خیال کے بعد صد بہونہ منج کا قیام عمل میں آیا کپڑ کے ریٹائر ڈسٹک سرجن ڈاکٹر سوشیل کمار کلال اتفاق رائے سے صد بہونہ منج کے صدر منتخب کیے گئے مہانتش شنی نائق اور علی مادن کو نائب صدر منتخب کیے گئے سید ہدایت اللہ کو جنرل سیکریٹری کے طور پر منتخب کیا گیا اس موقع پر نازم زلہ دلاوہ رمبر خان موجود رہے میسور زلے کے نئے سپریڈنٹ آف پولیس کا عوضہ سمالنے والے شریف وشنو وردن اور میسور زلے پولیس کمیشنر کا عوضہ سمالنے والے سیمہ لتکر کے ساتھ جماعت اسلامی ہن میسور اور چامراج نگر کی ٹیموں نے خیر سغالی ملاقات کی اور گلدستے کے ساتھ اسلامی لیٹرچ کا تحفہ پیش کیا اس موقع پر نازم علاقہ مولانا عبدالسلام اپنننگڑی نازم زلہ جناب زین العابدین اور امیر مقامی محسور جناب اسلم صاحب کے ساتھ دیگر رفقہ بھی ساتھ رہے نئے پولیس افسران نے اس خیر سغالی ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا وائناڈ میں شدید باریچ کی وجہ سے ہوئے تباہ کن لینڈ سلائڈنگ میں سینکڑو افراد کے موت واقع ہوئے اس مشکل وقت میں راحت کری کے کام میں مدد کے لئے ایچاریس کی ٹیم کیپٹن آمیر صدی کی قیادت میں وائناڈ روانا ٹیم میں منگلور، محسور اور بھٹکل کے والنٹیئر شامل اس سے پہلے ایچاریس اترکنڈا کے شروع آلوے ریدیہات میں ہوئی لینڈ سلائڈنگ میں ابتدائی سروے کے بعد اس آیو کے ریاستی دفتر ودیارتی بھول میں ریاستی تعلیمی پولیسی پر اس آیو اور سرکاری افسران کے ساتھ ایک میٹنگ ریاستی تعلیمی پولیسی کو ترغیب دینے کے سلسلے میں اس آیو کے زمداران سے کی مشاورت یاد رہے کہ اس آیو نے حکومت کرناٹک کو ریاست کی تعلیمی پولیسی کے سلسلے میں کئی ایک تجاویز روانہ کیے تھے اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے نیوز بولیٹر میں پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ